بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے دیا شاہ ان کا سوال ہے مفتی صاحب میں کافی دنوں سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں بیٹی کا نام رکھنا ہے ابھی تک کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا نشوہ یا نشوہ نام کیسا ہے دونوں کے معنی بتا دیں یہ نام آپ نے پوچھا ہے نشوہ نشوہ دراصل یہ لفظ دونوں طرح سے آتا ہے ایک تو یہ لفظ نشوہ بھی آتا ہے نشوہ کے معنی الگ ہوتے ہیں نون پر زبر کے ساتھ نشوہ اگر ہم یہ نام رکھتے ہیں تو نشوہ کے معنی آئیں گے ابتدائی سرور نشا اور اسی طریقے سے مدہوشی بو تو یہ نشوہ کے معنی نون کے زبر کے ساتھ یہ اس کے معنی آتے ہیں اور اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں نشوہ نون کے زیر کے ساتھ تو نشوہ اس کے معنی آئیں گے ابتدائی خبر جو ابتدائی خبر ہوتی اس کو کہتے ہیں اور ایک معنی نشوہ کے آتے ہیں باد نسیم کی خوشبو یعنی جو صبح کی ہوا ہوتی ہے تو صبح کی ہوا کی خوشبو کو نشوہ کہتے ہیں تو نشوہ کے معنی ایک حد تک صحیح ہے جو دوسرے معنی نشوہ کے آتے ہیں کہ باد نسیم کی خوشبو یعنی صبح کی ہوا کی خوشبو جو ہوتی ہے اس کو نشوہ کہتے ہیں تو یہ نام نشوہ کے بجائے نشوہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ نشوہ کے معنی تھوڑے نشوہ سے زیادہ بہتر ہے تو نشوہ کی جگہ نشوہ نام ہم لکھ سکتے ہیں نشوہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھ لیں ازواج متحرات کے نام رکھ لیں اور نیخ خاتین کے نام رکھیں وہ اور زیادہ بہتر ہے باقی نشوہ نام معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ رکھ سکتے ہیں رکھ تو نشوہ بھی سکتے ہیں لیکن نشوہ سے بہتر نشوہ کے معنی ہے ماد نسیم کی خوشبو صبح کی ہوا کی خوشبو یہ جو معنی آتے ہیں اس معنی کے حساب سے نام رکھ رہا سکتا ہے فقد فاللہ عالم